بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترم ملک خالد اقبال صاحب اور دیگر ممبران یونائٹڈ فورم و برادران ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے مقامات مقدسہ کی زیارات مکمل ہوئیں اور اب بغداد پاک ائرپورٹ پہ واپسی کے لیے منتظر ہوں اور گزشتہ رات یعنی پانچ اور چھے کی درمیانی رات کو حضرت سیدنا مولا قائنات حیدر کررار مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد سید الشہدہ سرکار سیدنا امام حسین شاہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی اور پھر صبح لندن کی روانگی کے لیے جب گھر سے نکلے تو رستے میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے دونوں شاہزادگان حضرت ابراہیم و محمد علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی اپنے لئے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم رعوف رحیم علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ان پاکانِ امت کی بارگاہ کی حاضری نصیب کی ہر ہر مقام پر تمام اپنے مخلصین محبین دوست و عباب کے لیے اللہ کے حضور میں ان کے وسیلے سے دعائیں کی بالخصوص میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہوں نے چلتے ہوئے مجھے دعا کے لیے کہا یا ٹیلی فون کالج کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ورڈ سیپ کے ذریعے اپنے پیغامات دیئے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ جن جن کے حق میں جو جو دعا کی اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے ہماری ماںوں بہنوں بہ بیٹیوں کو شرم حیاء پردہ عزت کی دولت اطاف فرمائے بیماروں کو پاک پرورتگار شفاہ اطاف فرمائے ہمارے وحلدین اگر زندہ ہیں تو مولا انہیں درازی عمر اطاف فرمائے اگر وفات پا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبول پر اپنی رحمت کی برسات فرمائے پوری ملت اسلامیہ کو اتفاق اتحاد اطاف فرمائے اور اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا متاج نہ کرے اور پاک پرورتگار برطانیہ میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو تحریک چر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر قدم پر کامیابی و کامرانی اطاف فرمائے اس دورے میں الحمدللہ حضور قبلہ مفقر کی دعائیں اور پرکٹیکل یاب ہمارے ساتھ شامل تھے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے